اللہ ہمیں سارا مال لگا دو گئے سورت الملک نے کہا مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں میں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ اتنی جلتی مجھے بھول جائیں گے اس نے کہا نہیں ضرور ایسا ہوگا بلکہ تم دیکھو گے کہ شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و حیال زیادہ آئیں گے لیکن جب دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے اس کی قبر پر جایا کرتے تھے پھر ہر مہینے میں ایک بار اور پھر ہم نے بھول گئے جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں دن ہفتے اور مہینے گزر گئے اور میری مدد کے لئے کوئی نہ تھا سوائے چند عامال کے جمعے جب پہنچتے تھے یا میرے والد بھائیوں اور دوسرے اسداروں کا میری قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو وہ تاجد میں میری لئے کرتی رہی با خدا دعا میری لئے تمیانیت کا بحث ہوتی تھی نیک عامال کا آنا کم ہوتا چلا گیا نہ معلوم کیا وجہ تھی کہ صورت الملک کا آنا بھی بند ہو گیا میری قبر میں پھر اندھیرہ چھا گیا مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سیکھئے تھے کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی ہیں کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غابلت کی وجہ سے نہیں پڑی ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو اور میں نے فرشنوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے کہ میرے پاس صورت الملک آئی اور خشخبری سنا دی صورت الملک نے بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رحمت اور محافی کا مہینہ ہے اور اس بہت سارے مرد مسلمانوں کی دعاوں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں میں بہت خوش ہوا اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر طلع ہوا ہے صورت الملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن یہ انسانوں کی اپنی ہماکت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا معجب ہوتے ہیں پھر اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے صورت الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن دی پھر اپنی زندگی کو یاد کیا اور ترابی کو یاد کیا تو بہت رویا میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پھر میں نے امام کی دعا سن لی کہ وہ پڑھ رہا تھا اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو طول دے دے میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں آمین پڑھتا جا رہا تھا اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی مہران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں والکم السلام کہا اس نے کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہارے گناہ ماف کیے ہیں میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کون ہیں میں پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں میں نے پوچھا تو کیا آپ فرشتے ہیں بولا نہیں میں دراصل تمہارا نیک عمل ہوں تمہاری نمازیں تمہارے روزیں حج نفاق فی سبیلللہ اور صلح رحمی وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالی نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے کرزیں میری راہ میں رکاورت تھے اور جب اللہ تعالی نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لئے راستہ کھل گیا میں نے پوچھا تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالی مجھے جنت دے گا اس نے کہا یہ بات اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پھر اس نے کہا قیامت کے دن میجان سے تمہاری جنت اور دوزہ جانے کا پتہ چلے گا اس کے بعد عمل صالحہ نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک عمال بالکل زندگی کے آخری گھڑیوں میں کام آگئے میں نے پوچھا وہ کیا ہیں اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو تو مرتے وقت اللہ تعالی نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ پڑا تمہیں انتاظہ نہیں ہے کہ فرشنوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا اس وقت تمہارے عیدگرد دو قسم کے فرشنیں موجود تھے ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں جب تم نے کلمہ پڑا تو فرشنیں چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر دی میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے اس نے کہا ہاں جب تم نے ڈرائور کو سگرف چھوڑنے کی نصیت کی تو آج جو خوشبوہ تم سونگ رہے ہو اس نصیت کی بدولت ہے اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اس کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لئے نیکیاں لکھتی ہیں مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھی مجھے پتہ ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹہ لگا دیتا پھر عمل صالحہ نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھا گیا میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے عمل صالحہ بولا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے میں رویا میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک صبر کر لے گی اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو نا پسند کرتا ہے لیکن لوگ اس میں بہت تساہل اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے خاتے میں لکھتی گئی ہے جو تم نے ائرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تمہارا حساب کر دے اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھا دیا میں حیران ہو گیا کہ اتنی معمولی باتیں بھی سواب اور گناہ کا باعث بنی ہیں عمل صالحہ نے مزید بتایا کہ یہ انسانوں پر اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کریں تو اللہ تعالی اسے دس گناہ بلکہ سات سو گناہ بڑھا دیتا ہے اور بہترین عمال وہ ہیں جو اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہیں میں نے کہا پنج وقتہ نماز کے بارے میں کیا خیال ہے عمل صالحہ نے کہا کہ نماز، زکاة، سیام، حج وغیرہ تو فرائض ہیں میں ان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے عمال بتا دوں گا جو اللہ تعالی کو بہت محبوب ہیں میں نے کہا وہ کیا ہیں بولا تمہاری عمر جب دیس سال کی تھی تم عمرے کے لیے رمضان کے مہینے میں گئے تھے تم نے وہاں سو ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانتی اس کا بہت عجر تم نے کمایا ہے اس طرح ایک بار بڑی عورت کا کھانا کھلایا تھا وہ بڑی ایک نیک عورت تھی اس نے تمہیں جو دعائے دی اس کے بدلے اللہ تعالی نے تمہیں بہت نیکیاں اور عجر دیا ہے میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں ایک بار تم مدینہ جا رہے تھے کہ راستہ میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ملا جس کی گاڑی خراب ہوئی تھی تم نے اس کی مدد کی اللہ تعالی کو تمہاری ونیکی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت بڑا عجر ملا ہے اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آگئی اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آتے ہوئے نظر آئے عمل صالحہ نے بشارت دی کہ آج لائلہ تل قدر ہے روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا تھا بس اسی کو مرنا تھا ذرا سوچئے یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی ہے لیکن احادیث مبارکہ کے بیان کے مطابق ہے کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم فجر کی نماز سے غیر حاضر ہوں گے کیا جماعت کی زنگی ہمارے لیے باعث رحمت نہیں ہے جہاں وقتاں فوقتاں اسی طرح کی تذکرے سننے کو ملتے ہیں